آج دوبارہ ہم سکول کھولنے جا رہے ہیں آج پرائیمری سکول بھی آگئے ہیں اور الیمنٹری سکول بھی آگئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ہم نے پورے ارینجمنٹس کیے میں تاکہ ماں باپ کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں جو جو بھی لوازمات ہم نے کرونا کے لیے اٹھانے وہ ہم نے اٹھائے میں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیرنٹس کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کے آج ہم جسٹ مین چیز کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکول انرولمنٹ ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں دو ہزار اکیس کی کیوں کرنے جا رہے ہیں دو سب سے زیادہ ضروری چیز ہیں نمبر ایک بچوں کافی بچے جو ہیں وہ سکولوں سے کرونا کی وجہ سے وہ سکول چھوڑ کے چلے گئے ہیں سب سے پہلی چیز ضروری ہے ان بچوں کو واپس لے کر آنا اس کے بعد جو بچے بیسی سکول سے باہر ہیں ان کو بھی واپس لے کر آنا مجھے پتا لگا کہ پچھلے جب سے ہم نے اس چیز کی طرح اراؤنسمنٹ کی اور ڈسٹرکس میں جب بھیجا یہ آج چھتیس اضلاع کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے پورے ویکنڈ بھی بیٹھ کے ہماری ٹیم یہاں پہ لگی رہی ہے وہاں پہ سکولوں میں بھی ہم نے یہ سارے بینرز فلیکسز ہر چیز لگائی سب کو ان کی ڈیوٹیز بتا دی گئی ہیں میں ایک چیز بتاؤں اس کے اندر جو ٹیچر سمجھ رہی نا کہ انہوں نے انڈرولمنٹ کرنی ہے وہ ٹیچر نہیں ہیں انوالوز کے اندر ٹیچر میری ریکویسٹ ہے کہ ٹیچر صرف پڑھائیں اور ان کا کوئی کاملی صرف پڑھانے کے علاوہ سو میں چاہتا ہوں کہ ٹیچر صرف پڑھائیں یہ رسپانسیبیلٹی سکول کاؤنسلز کی ہے یہ رسپانسیبیلٹی والدین کی ہے یہ رسپانسیبیلٹی ای ای اوز کی ہوگی یہ ہے رسپانسیبیلٹی سی ای اوز کی دی ای ای اوز کی سب ٹی یہ رسپانسیبیلٹی ان کی ہے سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹیچر سمجھ رہے نا کہ ان کو بچے سکولوں میں لانے پڑھیں گے جس طرح پہلی حکومتیں کرتی رہی ہیں کیونکہ ٹیچر پہ ہم کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتے ٹیچر پہ پہلی پریشر ہے بہت پڑھانے کا سو میں چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ٹیچر کے اوپر سے یہ رسپانسیبیلٹی اٹھا کے جو باقی جتنا دپارٹمنٹ ہمارا ادھر کام کر رہا ہے یہ ان کی رسپانسیبیلٹی اور اس سے پہلے بھی پیرنٹس کی رسپانسیبیلٹی والدین کی کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں اس انرولمنٹ ڈرائیو کا ہر دفعہ میں نے سنا تا کی جاتی ہیں اور ٹارگٹس نہیں رکھے جاتے ہیں اس دفعہ اے ایوز ڈی ایوز سی ایوز ان کے ٹارگٹس رکھے گئے ہیں کتنا کتنا بچوں نے لاکے سکولوں کے اندر داخل کروانا ہے ان ٹارگٹس کو مانٹر کیا جائے گا ایک ڈیشپورٹ بنایا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کم از کم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو ہر طرح سے مانٹر کیا جائے گا اور میں خود پرسنلی اس طفعہ دیکھوں گا کہ یہ ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اس طرح سزا جزا ہوگی ہر دفعہ یہ نہیں کہ کیمپین شروع کی سب چیزیں اس پہ پورے لوازمات بھی پورے کیے گئے سکول کاؤنسلز کے منڈیٹ کے اندر یہ ہے کہ بچوں کو سکول لے کر آنا ہے آپ کو شاید یہ بات پہلے نہ معلوم ہو کیونکہ سکول کاؤنسلز کو کبھی استعمال ہی نہیں اس طرح کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھے سو یہ پہلی دفعہ ہم سکول کاؤنسلز کی سب سے زیادہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ کمیونٹی میں جائیں انٹریکٹ کریں ماباپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں سو سکول کاؤنسل کا یہ آپ دیکھنا کہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا اس دفعہ میں دوبارہ نہیں اس دفعہ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم تعلیم چیمپین کامپٹیشن کروائیں گے جو کہ بتائے گا ہمیں جو سکول کاؤنسلز کے درمیان میں ہوگا اور ان کو بھی اوارڈ دیا جائے گا یہ صرف کیمپین جو ہے یہ نہیں کہ ہم دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے چلانے کے لیے جا رہی ہیں پورا سال چلے گی جتنا ہمارا نقصان ہو گیا ہے جتنے بچے سکولوں سے جا چکے ہیں اور جن بچوں کو ہم نے لے کر آنا ہے اور جو آؤٹ اف سکول چلڈرن ہیں سب سے پہلے میری تو ابھی بھی سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے ڈراؤپ آؤٹ ہو چکے ہیں کرونا کی بیئے سے وہ سب سے پہلے سکولوں میں واپس آئے سو اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری پوری ٹیم کیسے رشید صاحب پی ڈی پی ایم آئی ایو ساری ٹیم جتنی بھی ایفرٹ کر رہی ہے انہوں نے پوری کیمپین اکتیار کیے جو کہ پورا سال چلے گی اور آپ دیکھنا انشاءاللہ بہترین ریزالٹ آئیں گے ہمارا ٹارگٹ ہے میں ٹارگٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ گھڑے ہو کہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ہم بچوں کو سکول لے کر آ رہے ہیں ایک ملین بچوں کا ٹارگٹ ہے ایک ملین بعد میں آکے مجھے میڈیا پکڑ لیتا ہے کہ جی آپ نہیں آنا ہے میرے پیچھے مجھے پتا ہے اور آپ نے کہنا ہے نہیں جی ایک ملین بچہ نہیں آیا پانچ لاکھ آئیں میں کہتا ہوں کہ ٹارگٹ ملین کا انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش ہے جو ہماری ٹیم ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ایک ملین سے زیادہ بچے آئیں سب کو ٹارگٹس دیئے گئے اس طفح اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہماری ٹیمیں بھی اس وقت دکلی بھی ہیں ساری باہر مجھے صبحی انفرمیشن آگئی تھی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جو مونٹر کر رہی ہیں ایس او پیز کو سب چیزوں کو اور تعلیم اور اتیاط ساتھ ساتھ